اسلام علیکم ڈیئر سٹوڈنٹس آف کلاس ٹینتھ بیش ٹونٹی فائف ٹونٹی فور تو جیسے کہ آپ دیکھتے ہیں سکرین پہ آپ کے لیسن میں آپ کے ٹیکسٹ بک میں یہ پویم ہے تو ہم اس پویم کو پڑھیں گے اس کو سمجھیں گے اس کو انیلائز کریں گے پویم کا نام جیسے آپ دیکھیں سکتے ہیں The Tale of Custard the Dragon written by Oden Nash The Tale of Custard the Dragon یعنی ایک کہانی تیل کس کی کسٹرڈ کی تو کسٹرڈ کون ہے The Dragon یعنی ٹائٹل میں ہی دیا گیا ہے اس کا انٹریکشن بھی کسٹرڈ کون ہے تو کسٹرڈ نام ہے ایک ڈرائگن کا تو ڈرائگن کیا ہوتا ہے ڈرائگن انشنٹ جو چینیز ہوتے تھے چین کے لوگ وہ مختلف سپرنیشنرل بینگس میں بلیو کرتے تھے جس طرح ہر ایک ملک کی اپنی تھیمس پھوک ٹیل پھوک لور ہوتی ہے مثال کے طور پر یو ایس میں بچوں کو کیسے ڈرائتے ہیں دیکھو سیلنڈرمین آگیا تو کشمیر میں بھی جیسے کہ آپ نے سنا ہوگا رانٹس بہت سارے ویڈیوز وائرل بھی ہوتی ہیں اس سلسلے میں ونٹر میں خاص کر اسی طرح چینیز ڈرائگن کی پوچھا بھی کرتے تھے عبادت بھی کرتے تھے ان کو گارڈ سمجھتے تھے اپکوز دیوار ڈیمی گارڈس اینیویز تو ڈرائگن کیا ہوتا ہے ڈرائگن کو سمجھے جاتا ہے کہ ایک سپرنیشنرل بینگ ہے جو ہوا میں اڑتا ہے جس کی عمر بہت زیادہ ہوتی ہے اور جو اپنے موہ سے آگ اگلتا ہے بہت ڈیڈلی ڈیجرس لیکن آج آپ کسی ڈرائگن کو ریال لائف میں واسطوں میں دیکھ نہیں سکو گے کیونکہ یہ پرانی کہتا ہے پرانی کہانی ہے اس کے بارکس ایک چوہا ایک کتہ ایک بلی اس کو آپ کہیں بھی دیکھتے ہو آپ جانتے ہو ان جانواروں کو لیکن ڈرائگن کو چونکہ آپ نے نہیں دیکھا آپ نہیں جانتے اب یہ اولڈ قسم کا ہے مطلب اولڈ فیشن اینیمول ہے اس کو کوئی اس کی اگزیسٹنس بھی نہیں ہے اس پر بھی سوال ہے تو بہرحال یہ باتیں جو میں نے کی اس کو ذہن نشن کر رہے ہیں کیونکہ یہ ہمیں کام آئیں گی پوئیم میں تو اوڈی نیش امریکن پوئیٹ ہے جیسے کی اس کے بارے میں لکھا ہے لیکن آپ اس کو پڑھیں ہم بغیر ٹائم ویسٹ کیے سیدھے پوئیم پر جاتے ہیں لیکن اس سے پہلے ہماری درخواس ہے آپ سے کہ آپ اگر نئے سٹوڈنٹس ہماری چینل پر یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو پلیز چینل کو سبسکرائب کیجئے اوکے لیٹس بگن سوڈیر سٹوڈنٹس یہاں پر اپی گراف دیا گیا ہے بیپوروی پروسید تو سوال پیدا ہوتا ہے پہلے ہی پوئیم بگن ہونے سے پہلے ہمیں سوال پوچھا جاتا ہے صاحبی کتاب کی طرف سے کیا آپ نے کبھی ایسے شخص کو دیکھا ہے جس کو اکثر لوگ تنگ کرتے ہیں ٹیز کرتے ہیں اور لکڈاون اپوان کرتے ہیں یعنی بے عزتی کرتے ہیں انسلٹس کرتے ہیں کیوں؟ فور بینگ لیزی اس لیے کہ وہ لیزی ہے سستہ ہے قاہل ہے اینڈ کا ورڈ یا وہ بزدل ہے ڈر پوک ہے لیکن وہی شخص پھر کبھی کبھار لیٹر آن یا لیٹر اس کے بعد جب اس کو انسلٹ کرتے ہیں بے عزت کرتے ہیں لیکن پھر وہی شخص کبھی کبھار آگے چل کر آوٹ ٹو بی کریجیس اور ہیرویک وہ ہو جاتا ہے ثابت بہدر اور ہیرو یعنی ہیرو کے کام کرتا ہے بہدری کی کام کرتا ہے یعنی کیا آپ نے کبھی ایسے شخص کو دیکھا ہے جس کو سب انسلٹ کرتے ہیں بولتے ہیں یہ کسی کام کا نہیں وغیرہ وغیرہ اس کو لکڈ آون اپون کرتے ہیں انسلٹ کرتے ہیں یا اس کو ٹیز کرتے ہیں چھڑتے ہیں تنگ کرتے ہیں تو پھر وہی شخص چھپا ہوا رستم نکلتا ہے چھپا رستم ہے نا تو کیا آپ نے کبھی ایسے شخص کو دیکھا آپ کو رس دیکھا ہوگا اپنے کلاس پھلو کو دیکھو جس کو سب سمجھتے ہیں یہ پڑھتا نہیں لیکن پھر وہ میدان مار لیتا ہے تو یہ ایکسامپل ہو سکتی اس کی read the poem which is a ballad a poem that narrates a story اب اس poem کو ہم پڑھیں گے جو ballad کی شکل میں ہے یعنی ایک کہانی ہمیں سناتی ہے وہ جس کو اردو میں گازلے مسلسل کہتے ہیں یعنی ایک آئیسی poem جو ایک موضوع کے بارے میں ہو اوپر سے نیچی تک a poem that narrates a story تو کہا بھی ballad کے اس کو کہتے ہیں یعنی ایک آئیسی poem کو جس میں کوئی کہانی بتائی گئی ہو تو یہ کہانی جو ہے the tale of custard the dragon یہ کہانی ہے کس کی about custard ایک the dragon یعنی ایک dragon کی جس کا نام ہے custard یہ یاد رہیں آپ نام آپ نے بس یاد رکھنے ہیں اس poem میں کس کا کس animal کا کیا نام ہے بس you will master this poem یہ مشکل نہیں ہے who is teased for being a coward تو یہ dragon custard جو ہے اس کو اکثر tease کرتے ہیں لوگ اس کی insult کرتے ہیں کھیچا تانی کرتے ہیں کس وجہ سے کہ وہ بزدل ہے coward ہے but who later proves brave لیکن یہ پھر بعد میں ثابت ہوتا ہے بہدر یعنی بعد میں یہ ایک بہدر ثابت ہوتا ہے بہدر جانور کیسے ثابت ہوتا ہے by saving the life of those کیسے ایسے کہ جب یہ بچاتا ہے save کرتا ہے زندگی زندگیاں کنکی ان لوگوں کی who used to look down upon him جو اس کی حکارت کرتے تھے اس کا مزاک اڑاتے تھے اس کی بے عزتی کرتے تھے تو اب ہم پہم پڑیں گے سو یہ یہ ڈرائگن دیا گیا ہے ایسے ہوئی تھی ڈرائگن ڈرائگن کے بارے میں یہ بھی ہے old ancient چینیز سٹوریز میں کہ ڈرائگن کا انڈا جس کو ملے پھر وہ اس کا مطلب ساتھی بن جاتا دوز بن جاتا پھر اگر ڈرائگن مر گیا تو اس کا مالک انسان بھی مرے گا نہیں اگر انسان مرے گا تو ڈرائگن بھی مرے گا ہاں آئیسا کچھ یا پھر وہ ڈرائگن پر سوار ہو کر اس پہ اڑتا ہے ہوا میں اور ڈرائگن مو سے آگ چھوڑتا رہتا ہے ایسی ایک کہانیاں ہیں مہت ساری چینیز اینیویز ہم پویم پڑیں گے سدھے وقت ضائع کیے بلینڈا لیوڈ ان ای لیٹل وائٹ ہاؤس ویڈا اب ہم نے دو ستنزا پڑ لیا ان جس ون گو تو دان سے بلینڈا لیوڈ ان ای لیٹل وائٹ ہاؤس بلینڈا ایک عورت ہے ہیومن ہے انسان ہے یاد رہیں بلینڈا ایک عورت ہے وہ رہتی ہے ایک چھوٹے سے وائٹ ہاؤس میں اب وائٹ ہاؤس ایمریکن کے آپ چونکہ اوڈن ایش ایمریکن پویٹ ہے تو ایمریکن کا کریز ہوتا ہے ان کے مکان وائٹ ہونی چاہے ماربل کے یا وائٹ سیمنٹ کے یا کسی اور مٹیریل کے کیوں ان کی بلینڈنگیں ان کی بڑی بڑی امارتیں وائٹ دیکھیں باہر سے تو اس لئے اس نے وائٹ ہاؤس یہاں تک ایمریکہ کا وائٹ ہاؤس بھی آپ جانتے ہیں اس کو اس لئے وائٹ ہاؤس کہتے ہیں ان کو کریز ہے وائٹ ہاؤسز بنانا تو بلینڈا لیوڈ ان ای لیٹل وائٹ ہاؤس بلینڈا رہتی تھی ایک چھوٹے سے وائٹ ہاؤس میں ٹھیک ویڈ ای لیٹل بلیک کیٹن اینڈ ای لیٹل گری مووس اور اس کے ساتھ رہتی تھی ایک چھوٹی سی کالی بلی اینڈ ای لیٹل گری مووس اور چھوٹے سے گری کالر کا ایک چوہ اینڈ ای لیٹل یلو ڈاگ اور ایک چھوٹا یلو زرد رنگ کا کتا اینڈ ای لیٹل ریڈ ویگن اور اس کی ایک گوڑا گاڑی ٹانگا جیسا تھا کوئی ویگن تھا کوئی گاڑی تھی اور ایرہ گیرہ چھوٹا سا ڈرائگن اس کا ایک پیٹ ڈرائگن تھا وہ بھی رہتا تھا لیکن یہ ورڈز کیا ہیں ان کے اس کو بولتے ہیں ورڈ بلینڈنگ اور ورڈ فارمیشن یعنی ایسے ورڈز جن کو اردو میں محمل کہتے ہیں آپ جس طرح کلمہ کہتے ہیں بامانی لفظ کو اور بیمانی لفظ کو محمل یعنی میں نے چائے شائے پی تو چائے تو لفظ ہے اس کا مطلب ہے شائے کا کوئی مطلب ہی نہیں بس یہ ہم استعمال کرتے ہیں اسی طرح انگریزی میں بھی ورڈ فارمیشن ورڈ بلینڈنگ بہت سارے چیزیں ہوتی ہیں یہ ایڈ کرنے ایگزائجریٹ کرنے کیلئے تو کہتے ہیں بلینڈا رہتی تھی ایک چھوٹے سے وائٹ ہاؤس میں اس کے ساتھ رہتی تھی ایک چھوٹی سی بلی اور چھوٹا سا چوہا اور چھوٹا سا کتہ ان کا کلر بھی دیا ہے اور ان کے پاس ایک لال کلر کی لال رنگ کی گاڑی اور ایک ایرا کی ایرا ڈرائگن یعنی ڈرائگن کو زیادہ یہاں پر عزت نہیں دی جاتی باقی اینیمولز جو ہیں ان کے بارے میں بلکل ڈسکرپشن دیا گیا ہے کہ کلر کیسا ہے لیکن ڈرائگن کے بارے میں بس اتنا کہا گیا ہے کہ ایک چھوٹا ایرا گیرا ڈرائگن اچھا جی دوسرا سٹینزا اب یہاں پر آپ یہ ریلیشنشپ یاد رکھیں اس میں رہتا ہے ایک وائٹ ہاؤس میں ایک انسان یعنی بلینڈا اس کے بعد رہتی ہے ایک بلی اور چوہا اور کتا اور ان کے پاس ایک گاڑی بھی ہے ڈرائگن ساری وائگن اور ان کے پاس ڈرائگن بھی ہے اور ایک وائگن بھی ہے یعنی گاڑی تو رائم سکھی بھی ذرا دیکھیں لاشٹ میں ہم ڈسکس کریں گے چوہے کا دشمن بلی چوہے کے پیچھے ہمیشہ بلی پڑی رہتی ہے بلی کے پیچھے کتا پڑا رہتا ہے تو یہ ریلیشنشپ دماغ میں بٹھائیں تو وہ جو بلیک کتن تھی اس کا نام کیا تھا اس کا نام تھا انک یاد رہیں یہ امپورٹنٹ ہے یہ بہت امپورٹنٹ ہے وہ جو بلیک کتن تھی بلی تھی اس کا نام تھا انک اور چھوٹا سا چوہا اس کو وہ بولتی تھی بلیک اس کا نام تھا بلیک اور ایک چھوٹا پیلے رنگ کا زرد رنگ کا کتا تھا تیز تھا اس کا نام تھا مستر لیکن درائگن جو تھا وہ بزدل تھا اس لئے اس کو کہا جاتا تھا کسٹر اس کا نام تھا کسٹر اب ذرا پہلے آپ کو کیسے نام رہیں گے مطلب بلی کا کیا نام کتے کا کیا نام چوہے کا کیا نام یا ڈرائگن کا کیا نام دیکھو کیسے یاد رہے گا دیکھو بلی جو ہے پہلی لائن now the name of little black kitten was ink یعنی وہ جو کالی بلی ہے اس کا نام تھا انک انک کس کو بولتے ہیں سیاہی کو روشنائی کو یعنی جب بلی چلتی ہے تو پاؤں سے وہ نشان چھوڑتی ہے آپ ایسے سمجھ سکتے ہیں اس کو یاد رکھ سکتے ہیں یعنی بلی جب چلتی ہے زمین پر تو وہ ایک جیسے نشان چھوڑتے ہیں ایک سے یعنی زمین پر وہ اپنے پنجوں کی نشان چھوڑ کر آگے چلتی ہے تو ہم اس کو سمجھ دیں گے تو بلی کا نام ہے ایک کیونکہ وہ چلتے وقت اپنے پنجے سے نشان ڈالتی ہیں زمین پر اب بلک کس کا نام ہے بلک کے نام چوہے کا اب اس کا نام کیوں ہے بلک کیونکہ چوہا آپ پلک جبکتے ہی بلک جبک کرتے ہیں وہاں کی پلکیں جب جبکاتے ہو تو پلکیں جبکانے کے پھوراں بعد ہی چوہا گائب یعنی چوہا ہوئی آپ کے سامنے ناظروں کے سامنے لیکن آپ نے جو ہی اپنی پلکیں یعنی جبکائیں تو اتنی دیر میں وہ بلک گائب ہوتا ہے یعنی چوہا گائب ہوتا ہے ایک ہی بلک میں ایسے یاد رہے گا چوہا اور بلی تو مسترڈ جیسے کہ آپ یاد رکھ سکتے ہیں کہ کتہ اگر مسترڈ دیکھتا ہے وہ اس میں کھیل اٹھا ہے اور اس کو پھیلا دیتا ہے اور ڈرائگن کا رہے گا پھر نام کسٹرڈ بھی ایک پرانے قسم کا ایک فروٹ ہے تو بہت سارے میننگ ہے اس کے بھی ایک پرانا فروٹ ہے تو اس لئے چونکہ ڈرائگن جو ہوتے ہیں وہ پرانے زمانے کی انیمالز ہوتے ہیں جیسے میں نے کہا آپ نے ان کو دیکھا بھی نہیں ہوگا باقی سب کو دیکھا ہوگا ہر دوسرے دن آپ ان جانواروں کو دیکھتے ہوں گی کتے بلی کو یا چوہے کو لیکن ڈرائگن کو نہیں اوکے جی ہو گئے یہ دو سٹنزا چہتے ہیں کہتے ہیں جو کچڈ تھا کچڈ کے پاس کیا تھا کسٹرڈ ڈرائگن کسٹرڈ ڈرائگن کے پاس بڑے تیز دانت تھی اور سپائکس اور اس کے اوپری سیڈ میں سپائکس تھی یعنی کانٹے جیسے اور سکیلز اندر نیت اور نیچے پیٹ پر یعنی پیٹ پر سکیلز بنی ہوئی سکیلز جیسے سکیلز جو بنتے ہیں ابھی میں آپ کو دکھاؤں گا جیسے آپ دیکھ سکتے ہیں سکرین پر اوپر وہ کانٹے جیسے ہیں جس کے جسم کے اوپری سائیڈ تو وہ سپائکس ہیں کانٹے اب کانٹے اوپر ہیں سکیلز اور سکیلز اندر نیت اور اس کے یہاں سکیلز بھی ہیں یہ جو یہ باکس جیسے بنتے ہیں سکین پر ان جانواروں کے ان کو بولیں گے سکیلز تو اس ڈرائگن کے اوپر سکیلز تھے کانٹے تھے اور اس کے نیچے یہاں پہ انڈرنیت کیا تھے سکیلز یہ جو ڈبے جیسے بنی ہوئے ہیں تو کہا گیا ہے کسٹر ڈرائگن ہے بگ شاپ ٹیت کسٹر ڈرائگن کے بڑے تیز دانت تھے سپائکس آن ٹاپ آف ہم اور اس کے ٹاپ پہ سپائکس تھے کانٹے جیسے انڈ سکیلز انڈرنیت اور وہ ڈبے جیسے سکیلز وہ نیچے پیٹ پت تھے موطلائے کے فائر پلیس چمنی فار اے نوز اس کا مو جو تھا وہ آگ کی بٹھی جیسا تھا یعنی کوئی بھی آگ کی جگہ فائر پلیس چاہے وہ تنور ہو کچھ بھی یعنی اس کا مو تنور جیسا تھا گرم اس میں آگ ہی آگ تھی جیسے میں نے کہا کہ کہانیوں میں کہا جاتا ہے کہ ڈرائگنز اپنے مو سے آگ اگلتی تھی چمنی فار اے نوز تو اس ڈرائگن کا مو جیسے کوئی آگ کی جگہ ہو اور کوئی تنور ہو اور اس کی ناگ جو تھی جہاں سے وہ دعا چھوڑتا تھا وہ جیسے چمنی تھی جس طرح مکان کے اوپر چھاتوں پر چمنی ہوتی ہے جہاں سے دعا نکلتا ہے اور اے رولیو ٹرولیو ڈیگرز آن ہیس ٹوز اور اے رے گیرے نتھو گیرے کھنجر کٹار تھے ڈیگرز ڈیگر مطلب کھنجر تھے آن ہیس ٹوز اس کے ٹوز میں یعنی اس کی انگلیوں میں پنجوں میں چھوڑیاں جیسی تھی ڈیگرز یعنی اس کے ناکن جیسے کھنجر تھی تلواریں تھی تلواریں نہیں کھنجر کٹار کٹار تھی اس کے ٹوز میں بلینڈا 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 بہادر یعنی خود کو کہتی تھی بہادر جیسے ایک بیرل پھولا بیرز جیسے کہ مطلب کچھ مٹکوں میں بالو دس پندرہ یعنی ایسے دس پندرہ بالو سو پچاس مٹھی پر بالو ریچ جو ہوتی ہیں بیرز جو ہوتی ہیں آپ ان کو کسی مطلب کمرے کسی مٹکے میں رکھو کوئی بڑی بات نہیں ہے ورنہ تو ایک بیر سے بھی ایک انسان لڑ نہیں سکتا لیکن ایک بیرل ہے ایک ڈرم جیسا ہے کوئی برتن ہے اس میں آپ مان لو کہ بہت سارے ریچ ہیں تو کوئی بات ہی نہیں تھی بلینڈا کے لیے یعنی بلینڈا آپ نے اتنا بریو سمجھ دی تھی جتاتی تھی جیسے کہ اس کے سامنے بہت سارے بیرز کا جرمت اگر مطلب وہ ٹوکری میں برابر ہیں یعنی اس کے سامنے وہ اگر بیس پچیس بیر ہوں گے ریچ ہوں گے بال ہوں گے تو کچھ بھی بڑا مسئلہ نہیں ہے ایسے کہا گیا ہے ایکزیجریٹ کر کیا گیا ہے اور وہ بھی اپنے آپ کو بہت در کہتی تھی یعنی بلینڈا ان سے کہتی تھی کہ میں اتنی بہت در ہوں کہ میں بالو والو میرے سامنے کچھ نہیں ہے ریچ جنگلی بالو وہ دس پندرہ بھی ہوں گے سو بھی ہوں گے ایک بیرل میں بیرل پھول ہوگا ان سے بھرا ہوا تو وہ کیا بات ہے میرے سامنے میں تو ان کو ختم کر دوں گی اور ایک اور بلینڈا کو کہتے تھے ہاں ہم بھی بہت بہدر ہیں چوارو اور بلینڈی کہتے تھے ہم بھی بہت بہدر ہیں ہم تو شیروں کا پیشہ کرتے ہیں سیڈیوں سے ان کو بھگاتے ہیں دراصل یہ ایک دوسرے کا پیشہ کر رہے ہوتے ہیں چونکہ بلی چوہے کے پیشے بھاگتی رہتی ہے اس کو پکڑنے کے لئے لیکن چوہ بھاگتا رہتا ہے تو یہ اس بھاگ نے اس بھاگم بھاگ کو سمجھتے ہیں کہ ہم جھوٹ بولتے ہیں بلینڈا سے کہ ہم شیروں کو بھگاتے ہیں لائنز کو بھگاتے ہیں ماسٹرڈ was as brave as a tiger in a rage اب رہا کتا ماسٹرڈ ماسٹرڈ اتنا بہدر تھا جیسے کہ ایک tiger گسے میں ہوتا ہے brave as a tiger in a rage یعنی ایک tiger کی طرح جب وہ tiger rage میں ہوتا ہے گسے میں ہوتا ہے یعنی ماسٹرڈ بھی جوڑ بولتا تھا کہ میں اتنا بہدر ہوں جتنا ایک tiger ہوتا ہے جب اس tiger کو گسہ آتا ہے لیکن کاسٹرڈ انہیں نہیں کہتا تھا ہاں تو میں بھی بہدر ہوں میں یہ کروں گا میں بڑی 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 باتیں نہیں کرتا تھا وہ dragon کاسٹرڈ تو اس لئے وہ کہتا تھا رہے یار مجھے کیوں اگنور کرتے ہو کم سے کم مجھے چھوٹا سا پنجھرا ہی لا دو مجھے اچھا سا نائے سیف کیج ہی دے دو اچھا سا سیف پنجھرا ہی دے دو چلا تم بہدر ہو میں کچھ بھی نہیں لیکن مجھے پنجھرا ہی دے دو بلینڈا ٹکلڈ ہم شی ٹکلڈ ہم ایک بلینڈا ٹکلڈ ہم ایک بلینڈا ٹکلڈ ہم دے روڈلی کالڈ ہم پرسیول دے آل سیت لائفنگ ایک بلینڈا ٹکلڈ ہم بلینڈا ٹکلڈ ہم بلینڈا اس ڈریگن کو ٹکل کرتی تھی یعنی وہ چاہے وہ آنکھوں سے اشارہ حکارت جب کرتے ہیں کسی کی طرف کسی کو حکارت کی نظر سے دیکھتے ہیں تو اس کی طرف اسے اشارہ کرتے ہیں آنکھ سے یا یہ اشارہ مراد ہوگا کہ انگلی سے بھی یعنی انگلی سے اس کو ایسے چھو رہی ہے حکارتا یعنی حکارت کرتی ہے اس کو بیزت کرتی ہے ٹکل کرتی ہے یا گدگدی کرتی ہے لیکن وہ اس کو کیسے گدگدی کرتی ہیں بڑی ظالمانہ یعنی وہ اس کو بلکل بے عزت کر کے اس کو گدگدی کرتی ہے چاہے آنکھوں سے ہاتھوں سے کسی بھی طریقے سے ایک بلنک اینڈ ماسٹرڈ اب ہے ایک بلنک ماسٹرڈ دی ریوڈلی کالڈ ہی پرسیول یعنی کتہ چوہا بلی یہ اس کو بڑی ریوڈلی کہتے تھے تم پرسیول ہو وہ ڈرائگن کو حکارتا کیا بولتے تھے وہ اس کو حکارت کرتے تھے وہ اس کو بڑے گستا کھانا انداز میں انسلٹ کرتے تھے بولتے تھے ارے تم تو کسٹرڈ تم تو پرسیول ہو اب پرسیول کون ہے پرانی کہانی انشنٹ گریگ کی شاید ان کہانیوں میں ایک پرسیول کاریکٹر ہوتا تھا جو سیدھا سادھا ہوتا تھا بے اوقوب ہوتا تھا اس کو کوئی بھی بے اوقوب بناتا تھا اس لئے اس کو یہاں پر تجبیح دی یعنی ایک بلنک اور ماسٹرڈ اس ڈرائگن کو کہتے ہیں ارے تم تو پرسیول کی طرح ہو یعنی وہ جو پرانی کہانیوں میں ایک کاریکٹر تھا جو بہت بے اوقوب ہوتا تھا سیدھا سادھا ہوتا تھا تم بھی سیدھے سادھی ہو تجھے کیا پتا آج کی نئے دنیا تمہارے ڈرائگن کہاں ہے باقی تم تو اکیلے ڈرائگن ہو کیا پرانی زمانے کے ڈرائگن ہو ہم تو نئے پیڑی کے لوگ ہیں لوگ نہیں جانوار ہیں یہ سب بیٹھے رہتے تھے اپنی اس لال گاڑی میں ہس رہے تھے کس پر ایڈ ریلیو ٹرولیو کاورڈلی ڈرائگن اس ایرے گیرے نتو گیرے بزدیل ڈرائگن پر بلینڈا ٹکلڈ ہم شی ٹکلڈ ہم آنمورسی پھول یعنی بلینڈا اس کو مزا کرتی تھی اس کی طرف اشارے کرتی تھی حکارت کرتی تھی اس کی گود گودی کرتی تھی ایک بلینک ایک بلینک ایک بلینک ایک بلینک ایک بلینک مسترڈ they rudely called him پرسیول ایک بلینک مسترڈ یعنی بلی چوہا کتا وہ اس کو بڑے گستا کی سے کہتی تھی تم پرسیول ہو پرانے زمانے کے کریکٹر ہو تمہاری اوقات نہیں دی آل سیٹ لائفنگ ان در لیٹر ریڈ ویگن یہ سب بلینڈا ایک بلینک مسترڈ یہ سب کتا بلی چوہا بلینک کی دیکھ ریکھ میں اس رلال گاڑی میں بیٹھتے تھے ہس رہی ہوتی تھی کس پر add the really truly cowardly dragon اس ایرے گیرے نتھو گیرے بزدیل ڈرائگن پر یعنی ان کی ناظر میں وہ بزدیل تھا سو نیکسٹ ہم بڑھتے ہیں بلینڈا گیگل till she shook the house and بلینک said wreck which is giggling for a mouse ink and mustard rudely asked his age when custard cried for a nice safe cage کہتے ہیں بلینڈا گیگل till she shook the house یعنی جب وہ اس کو حکارت کر دی تھی بلینڈا نے کھین کھین کر کے ہسا ایک ہوتا ہے smile کر ایک ہوتا ہے laugh کر ایک ہوتا ہے گیگل کر تو بلینڈا نے کھین کھین کر کے ہسا حکارت جب کرتے ہیں لڑکیاں کسی پر جیسے ہستے ہیں کھین کھین کر کے تو بلینڈا نے گیگل کیا ہسا کس پر اچھا اس نے ہسا تو اس کے ہسنے سے کیا ہوا اس کے ہسنے سے پورا مکان ہل گیا وائٹ ہوس ہل گیا تو بلینڈ نے کہا ریک ہو رہا ہے یعنی تباہ ہو رہا ہے یعنی برباد ہو رہی ہے کیونکہ اس کو موز کے لئے وہی گیگل کر نا ہے یعنی جب ریک کیا وہ چی چینک کر گیا ہو گا اس نے بلینک نے چوہ نے ڈر ہو گا ہسنے کی آواز آئی تو باقی سمجھ نہیں کہ اس کا ڈر یہ تو اس کی گیگل ہے یعنی یہ تو اس کا ہسنہ ہے شاید چوہ ہسن نہیں وہ ڈر گیا اب انک اور مستر یعنی بلی اور کتہ ریوڈلی ایس ایج وہ بڑی گستاکی سے اس کی عمر پوچھتی تھی کہتے تیارے تم کس زمانے کی ہو تمہارے عمر کیا ہے ذرا اپنی عمر کے بارے میں ہمیں بتاؤ جب کسٹرڈ روتا تھا چلاتا تھا مانگتا تھا ایک اچھا سیف سا پنجرہ اس کو کوئی فرق نہیں پڑتا تھا ان کی بات وں کا suddenly suddenly they heard a nasty sound and mustard growled and they all look around meow cried ink and oh cried blend up and there was a pirate climbing in the window اچانک اچانک کیا ہوا اچانک سے they heard a nasty sound اچانک اب یہ ڈراغن پر ہاسی رہے تھے اس کا مزاقی بنا رہے تھے تو اچانک انہوں نے سنی ایک آواز تو انہوں نے سنی ایک آواز کیونہ بلنڈا نے ایک نے blink نے مسترڈ نے اور کسٹرڈ نے یعنی بید باب بھی کرتے تھے ایک خود بیچھتے تھے ریڈ ویگن میں اور اس کی طرف اس کو حکارت کیا کرتے تھے اس کی عمر پوچھتے تھے تمہاری عمر کیا ہے یا اس کو بولتے تھے تم پرسیول ہو پرانے زمانے کا کوئی کریکٹر کردار کہانیوں میں کسٹرے کہانیوں میں جو بڑے بے وکوف ہوتا تھا اس کو آہستہ سے یعنی آرام سے اس کو پھول بنایا جا سکتا تھا وہ پسدل تھا کورت تھا یہ سب کے بعد سڑلی سڑلی دیہر ہے نیسٹی ساؤن اچانک اچانک انہوں نے کیا سنی اچانک سے کو پسند نہیں تھی اجنبی آواز اور مسترڈ گراؤل اور مسترڈ نے گرائیا گراؤل کیا کتے نے گرائیا اور جب اس نے وہ دہاڑا کتا تو ان سب نے ادھر ادھر دیکھنا شروع کیا دی آل دی آل لکڑ ایراؤنڈ انہوں نے دائیں بائیں دیکھنا شروع کیا میاؤں کرائیڈ ایک بلی نے بھی جب یہ آواز سنی تو اس نے میاؤں چلایا میاؤں کیا اور بلی نے بھی چلاائی اس نے کہا اوہ پھور دی آروازے پائی ریٹ کیوں ایسا کیا ہے انہوں نے کیونکہ ایک پائی ریٹ تھا ایک لٹے رہا تھا کلیم بگن دا جو ان کی کھڑکی اس وائٹ ہاؤس مکان کے کھڑکی سے آ رہا تھا تو ونڈو کا شارٹ فارم کیا ہے ونڈا یہ پوائیٹکل آئیسن ہے جس طرح شاعر کے بھی کوار اپنا رائم اور ریدم مینٹین کرنے کے لئے اپنی رائم سکیم بنائے رکھنے کے لئے استعمال کرتا ہے پوائیٹکل آئیسن اصل میں ونڈو ہے چونکہ بلینڈا کے ساتھ پھر ونڈو رائم نہیں ہوتا اس لئے بلینڈا ونڈا اس نے ونڈو کو کٹ شاٹ کیا اس ورڈ کو کار دیا شاعر نے پوائیٹ نے تو اس کا مطلب ہے ونڈو تو یہ ہے پوائیٹکل آئیسن اچانک سے جب انہوں نے وہ نیسٹی ساؤنڈ انپلیزنٹ ساؤنڈ سنی ناکھش گوار آوا سنی ماشٹرڈ نے گھرایا یا اس نے وہ دھاڑا اور ان سب نے دائیں بائیں دیکھا بلینے میو کیا اور بلینڈا نے او کیا کیوں کیونکہ دیروازے پائیریٹ کلیم بگن دوینڈا ایک لوٹے رہا تھا چور تھا جو ان کی کھڑکی سے چڑ رہا تھا ان کو لوٹنے کیلئے تو کہانی میں کیا ہوتا ہے یہ بھی پڑھیں گے لیکن یہ ڈرائگن آپ کے سامنے ہیں آپ کے سکرین پہ ایسے لگ رہی ہے ایسا لگ رہا ہے کہ کوئی آگ کی مشین ہے آگ اکلتا ہے ہوا میں اڑ رہا ہے اوکی تو وہ لوٹے رہا جب آیا چڑ رہا تھا وہ سب ڈر گئی پسٹول انہوں نے پسٹول انہوں نے پسٹول پسٹول انہوں نے پسٹول سٹر پسٹول پسٹول انہوں نے پسٹول انہوں نے پسٹول ایک کٹلاس برائٹ اور اس کے دانتوں میں اس نے پکڑے رکھا تھا اس چور نے لٹے رہے نے پائیرٹ نے سمندرے ڈاکو نے کیا پکڑ کے رکھا تھا اپنے دانتوں میں کٹلاس برائٹ ایک کھنجر چھری کٹلاس کہتے ہیں چھری کو ڈیگر بھی اس کو کہتے ہیں جیسے وہ اوپر آیا ہے ڈیگر تو اس کے موں میں ایک کٹلاس تھی ایک کھنجر تھی ایک کٹار تھی برائٹ وہ کافی چمک رہی تھی چمک کسی چھری کے چمکنے کا مطلب ہوتا ہے وہ کافی شاپ تھی تیز چھری تو اس کے ایک ہاتھ میں بھی پسٹول دوسرے ہاتھ میں بھی پسٹول دونوں ہاتھوں میں پسٹول اس کے دانتوں میں چھری پھر وہ دو ہاتھوں سے دو گولیاں چلائے گا یا چھری چلائے گا پھر پسٹول کہاں رکھے گا اور چھری کیسے تو یہ بھی کافی کنفیوزنگ ہے اچھا جی اس کی جو داڑی تھی وہ کالی تھی اچھا ایک ٹانگ اس کی لکڑی کی تھی نکلی مطلب اب ساپ تھا یہ کلیر تھا ساپ تھا کہ پیرٹ جو تھا اس کا مطلب اچھا نہیں تھا مطلب پیرٹ کے ہاتھ میں یہ ساز اور سامان دو گن اور اس کے موہ میں ایک کٹار کھنجر تو اس کا مطلب ہی تھا کہ یہ اچھے مقصد سے اچھے ارادے سے نہیں آیا ہے اس وائٹ ہاؤس میں تو یہ ڈر جائیں گے یہ ڈر گئی بلینڈا پیلڈ انڈ شی کرائیڈ ہیلپ ہیلپ بٹ ماسٹر پھلیڈ ویڈ ای ٹیریفائیڈ یپ ہیلپ یپ ایک ٹرکل ٹرکل ڈاؤن ٹو دہ باٹم آب دہ ہاؤس ہولڈ انڈ لیٹل ماؤس بلینک سٹریجکلی ماؤس ہولڈ اچھا جب یہ ڈاکو اب ان کے سامنے دو پسٹول کے ساتھ تھا ایک کٹار اس کے موں میں تھی آیا تو یہ ڈر گئی تو بلینڈا نے بلینڈا پیلڈ بلینڈا زرد ہو گئی زرد پڑ گئی ڈر گئی انڈ شی کرائیڈ ہیلپ ہیلپ اس نے پکار کے کہا بچاؤ بچاؤ مدد بٹ ماسٹر پھلیڈ ویڈ ای ٹیریفائیڈ اب یہ جو ماسٹر کتا تھا جو بڑے بڑے باتیں کرتے تھے سارے جینور یہاں بلینڈا کہہ دی تھی کی بیرل پھلا بیرز یعنی کسی ڈرم کو آپ بہت سارے جنگلی بالوں سے ریچو سے بھرو وہ تو میرے سامنے کوئی بات ہی نہیں لیکن اب جب ان کو خطرے کا سامنا کرنا تھا سامنا ہوا ان کو اپنی آوقات کا پتہ چلا تو بلینڈا پیلڈ بلینڈا زرد پڑ گئی وہ ڈر گئی اس نے پکارا مدد کے لیے بٹ ماسٹر پھلیڈ ویڈ ای ٹیریفائیڈ ہیلپ لیکن ماسٹر پھلی کر گیا باغ گیا پھلی پھلیڈ یعنی پاسٹ فورم یعنی ماسٹر باغ گیا ویڈ ای ٹیریفائیڈ ہیلپ اور اس نے ایک چیخ بھی دی کتے نے وہ چیخا لیکن چیخ ڈر سے بری ہوئی تھی ٹیریفائیڈ ٹیریفائیڈ ہیلپ اس کی جو چیخ تھی یہ ایڈجیکٹیو یوز ہوا ہے یہاں پر ٹیریفائیڈ ہے تو کوئی اس کو ورب نہ سمجھی تو تو اس کی چیخ جو تھی اس میں ڈر تھا تو ڈری ہوئی چیخ کے ساتھ کتہ باغ نکلا باغ کھڑا ہوا ایک ٹرکل ڈاؤن تو دا باٹم آب دا ہاؤس ہولڈ اب یہ جو بلی ہے یہ بڑی چالاکی سے ٹرک کر کے کر کے یہ ڈانس کرتے کرتے جو بلیاں کرتی ہیں تو ایک ٹرکل ڈاؤن ایک نے بڑے چالاکی سے چوری چوری دیرے دیرے رکھ کیا کدھر کدھر تو دا باٹم آب دا ہاؤس ہولڈ یعنی اس گھر کے سب سے باٹم میں چلے گئی نیچے باغ گئی بلی بھی باغ گئی اور لیٹل ماؤس بلنک سٹریجیکلی ماؤس ہولڈ اور لیٹل ماؤس جو تھا یہ چوہا جو تھا جس کا نام بلنک تھا یہ بڑی سٹریٹیجی کے ساتھ بڑی سیاست کے ساتھ بڑی چالاکی کے ساتھ یہ بھی ماؤس ہولڈ چلا گیا یعنی اپنی ہول میں چلا گیا ماؤس کی جو ہول ہوتی ہے اس کو یہاں پر ورپ بنایا ہے تو وہ اس میں گس گیا اپنی ہول میں چلا گیا جہاں پر چوہا رہتا ہے اب ہے کسٹڈ کی بات اس کو وہ جیسے کہ پہلے ہی کہا گیا ہے وہ اس کی انسلٹ کرتے تھے اس کو لک ڈاؤن اپون کرتے تھے اس کو ٹیز کرتے تھے لیکن یہی کسٹڈ اس نے کیا کیا بٹ اپ جمپڈ کسٹڈ کسٹڈ جمپ اپ کر گیا کھڑا اٹھ کھڑا ہوا سناٹنگ لائنگ ان انجن اس نے ایک انجن کی طرح شور کرنا شروع کیا جس طرح ایک گاڑی سٹارٹ ہوتی ہے تو وہ کون سا شور کرتی ہے ایسے انجن کا شور تو اس کے اندر سے بھی گصہ چل رہا تھا کسٹڈ کی آگ پیدا ہو رہی تھی اس کو بڑا گصہ آیا اس نے اپنی ٹیل اپنی پونچ پٹک دی جس طرح لوہے کے کار کھانے یا ایسی جگہ جہاں پر لوہے کا کام ہوتا ہے جس طرح وہاں پر لوہے کو پٹکا جاتا ہے موڑا جاتا ہے اسی طرح کسٹڈ اس ڈریگر نے بھی اپنی ٹیل کو پٹک دیا اب زمین پر جس طرح یعنی ایک لوہے کے کار کھانے میں لوہے کی آواز ہوتی ہے ایسے آواز آئی جب اس نے اپنی ٹیل کو نیچے پٹکا وید ایک کلاٹر این ایک کلینک این ایک جینگلنگ سکوئرم یعنی لوہے کی آوازیں کلاٹر کلینک ہیں یعنی وہ لوہے کی آواز ہو رہی تھی اور بڑے عجیب طریقے سے بڑے چال چل کر یعنی بڑے اس کو پتا تھا میں اس پائرٹ کا کیا کروں گا تو اس انداز سے وہ شاہستگی سے وہ لوہے کی آواز کر رہا تھا اور وہ چل رہا تھا اس کی طرف وہ اس پائرٹ لٹیرے کی طرف چڑ گیا چلا گیا اس پر حملہ کیا جیسے ایک رابین برڈ ایک چھوٹے سے کیڑے کو شکار کرتا ہے رابین بھی ایک برڈ ہے جو امریکہ میں ہی ہوتا ہے اور ہر چگہ ہوتا ہے لیکن اس کو نیٹو امریکن مان جاتا ہے تو رابین کیا کرتا ہے وہ ورمز کو چھوٹے کیڑے ویڑے کو کیڑے مکوڑوں کو یا ورمز کو پٹیکلرلی ان کو کھاتا ہے تو جس طرح ایک برڈ ورمز کو کھا جاتا ہے اسی طرح یہ پائرٹ نے اس کسٹرڈ نے اس پائرٹ کو پکڑا اور اس کو ختم کیا کھا لیا کھا لیا کیا مطلب اس پر جپٹ پڑا جس طرح ایک رابین پرندہ ایک ورم کے اوپر جپٹتا ہے لیکن آپ پہلے پائرٹ کی بات مطلب پائرٹ کا ویو دیکھتے ہیں جب پائرٹ نے دیکھا بلینڈا کا ڈریکن تو اس نے گیپ کیا گیپ مطلب جگہ یعنی اس کا موہ کھل گیا اس کے موہ کھلا کا کھلا ہی رہ گیا آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی تو پائرٹ حیران تھا یہ کیا ہے تو وہ اس بلینڈا کے ڈریکن کو دیکھ رہا تھا اس کا موہ کھلا کا کھلا ہی رہ گیا تو جب اس نے اس ڈریکن کو دیکھا در گیا تو اس نے نگل ڈالی گلپڈ اس نے نگل ڈالی سم گراغ کوئی شراب اپنی پاکٹ کی اس کی ایک سرائی تھی یا کوئی بوتل تھی اس کے پاکٹ میں اس نے اس میں سے تھوڑی سی شراب پی لی در گیا اس نے دو گولیاں چلائی پائرٹ نے بٹ دے دیڈنٹ ہٹ لیکن وہ گولیاں ڈریکن پر نہیں لگی اور کسٹرڈ گوبلڈ ہم ایوری بیٹ اور کسٹرڈ نے اس کو نگل ڈالا پورے کا پورا ایوری بیٹ یعنی ہر ایک یعنی جوتے بوتے سب سمیت کپڑوں سمیت گن سمیت تو کسٹرڈ نے اس کو نگل ڈالا پورے کا پورا بلینڈا ایمبریسٹ ہم مسترڈ لکڈ ہم تو بلینڈا نے یہ دیکھا بلینڈا نے اس کو گلے لگایا اور مسترڈ جو ہے کتہ اس نے اس کو لکھ کیا اپنے موں سے چاٹنا شروع کیا اور کسی نے ماتم نہیں کیا اس لٹیرے وکٹم پر کسی نے ماتم نہیں کیا ایک اور بلینڈ یعنی چوہا اور بلی خوشی خوشی اس کے ارد گرد چکر کارٹنے لگے کس کے ڈرائگن کے مطلب اس کی تارے پہ کرنے لگے اس کے تواف کرنے لگے اس کے ارد گرد چکر کارٹنے لگے دراصل اس وقت بھی وہ ایک دوسرے کا پیشہ ہی کرتے ہوں گے تو ایک اور بلینڈ نے خوشی خوشی تواف کرنا شروع کیا ارد گرد گھومنا شروع کیا اس ڈرائگن کے اس ڈرائگن نے کیا کیا تھا جس ڈرائگن نے ایک لٹیرے ڈاکو پائرٹ کو کھا لیا تھا لیکن اب کیا ہوا یہ سب ہونے کے بعد اب کتے نے کچھ بولا کتہ بولنا شروع ہوا تو کتے نے کہا رہا ہے میں بھی اس سے دگنا بہدر ہوں ڈرائگن سے میں بھی اس پائرٹ کو ایسی کی تیسی کرتا لیکن اگر میں کنفیوز نہ ہوتا ہے تھوڑا میں کنفیوز ہو گیا اچانک سے ایک چیخ آگئی آواز آگئی بلینڈا چیخ کی اور میں تھوڑا کنفیوز ہو گیا ایسے پلسٹر ہو گیا تو میں ادھر ادھر باغ گیا ورنہ میں بھی اس کو دکھاتا اس پائرٹ کو اور اپسو پوک انک اور اپسو پوک بلینڈ اب چوہا اور بلی بھی شروع ہو گئی انہوں نے کہا ہمیں لگتا ہے تو ہم تو تین گناہ بات دو رہیں اس ڈرائگن سے اس نے کیا کیا اس کو نگل دیا ہم تو اس کو یہ کرتے وہ کرتے اس پائرٹ کو تو انہوں نے بھی بولنا شروع کیا اور ڈرائگن نے ان سے کہا ہاں مجھے یقین ہے میں تم لوگوں سے یقین رکھتا ہوں تم صحیح کہتے ہو تم کچھ بھی کر سکتے ہو میں اگری کرتا ہوں میں تسلیم کرتا ہوں کہ مجھ سے سب بہادر ہیں اس گھر میں یعنی ڈرائگن ان کو اصل میں حکارت کرتا ہے تو بس لال ویگن کے ساتھ اور اسی ایرے گیرے ڈرائگن کے ساتھ یعنی حالات نہیں بدلی حالات ویسے کی ویسے پھر وہ ہی ہوا یعنی نیچر جو ہوتا ہے فطرت یہ تبدیل نہیں ہوتی اگر جو انہوں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا ڈرائگن نے کیا کیا تھا پائرٹ کا پھر بھی ان کا ہیرو نہیں بنا پھر بھی اس کے باوجود بھی ڈرائگن ان کا ہیرو نہیں بنا بولینڈا اس بریوی از بیرل پھولا بیرس ان ایک اینڈ بلینڈ جز لائنز ڈاؤن دا سٹیرس مسترڈ اس بریوی از ٹائگر ان ریج بٹ کسٹر کیپس کراینگ پھور ای نائی سیپ کے جنہیں حالات ویسے ہی ہیں بلینڈا اب بھی سمجھتے ہیں خود کو اتنا بہت دور بریو جتنے بہت سارے بالوں مان لیچے کسی سندوک میں ہیں کسی برطن میں ہیں کسی مٹکے میں ہیں ایک اور بلینڈ بھی اب بھی شیروں کا پیشہ کرتے رہتے ہیں سیڈیوں سے ان کو روز بھگایا کرتے ہیں یہ مطلب حالات ایسے ہی ہیں مسترڈ اس بریوی از ٹائگر ان ریج مسترڈ کو تک خود بھی اپنے آپ کو اب بھی سمجھتا ہے اتنا بہت دور گسیلا جتنا ایک ٹائگر ہوتا ہے جب ٹائگر کو گساتا ہے بڑک کسٹر کیپس کراینگ پھور ہے نائی سیپ کیج لیکن کسٹر آپ بھی ان سے وہی مانگتا ہے کیا ایک سیپ کیج بھیج رہا اب اس میں جو امپورٹنٹ کوششنز آپ نے کرنے ہیں ضروری ایگزامیں آئیں گے وہ میں آپ کو بتاؤں گا اور آج ہی آپ اس کو یاد رکھیں اس میں آئے گا کوششن کاریکٹرز کتنے ہیں اس میں اور ان کے لسٹ ان کے پیٹ نیمز کی ساتھ بتاؤ پہلا کوششن اس میں کوششن آئے گا بلینڈا ٹکلڈ ہم شی ٹکلڈ ہم آنمرسیفل اس میں پہلا چوتھا پانچوہ پانچوہ کیا ہے یہ آپ نے اس میں پڑھنا ہے اچھے سے اور لیٹری ڈوائسز میں ضرور بھی ضرور اس کی رائم سکیم کیا ہے اور اس کی اس پوائم میں کیا سیملیز استعمال ہوئی ہے اور اس میں کون سا ریفرین یوز ہوا ہے تو لیٹری لیٹری ڈوائسز بھی آپ نے یاد کرنے ہیں سمجھنے ہیں تو اس طرح سے ہماری پوائم ختم ہوئی میں پھر سے آپ اسے کہوں گا اگر آپ نئے ہیں چینل پر تو پلیز سٹوڈنٹ سبسکریب کرنا تو ہم اس کوڈ کے ساتھ انڈ کرتے ہیں اس آج کی پوائم کا لیسن کا درس کا کوڈ تو ریمیمبر قوریج is what it takes to stand up and speak قوریج is also what it takes to sit down and listen کہتے ہیں کہ جو ہمت ہوتی ہے بہدوری ہوتی ہے وہ کھڑا ہونا اور بولنا ہوتا ہے لیکن ہمت یہ بھی ہوتی ہے کہ نیچے بیٹھنا اور سننا think this is a very amazing quote I guess so best of luck students السلام علیکم موسیقی